مئی دوہزار بائیس میں ایک انٹیویو کے دوران سابق وزیر آزم کا کہنا تھا کہ جنرل فیض آئی اس آئی چیف ہیں آئی اس آئی چیف کا وزیر آزم سے براہ راست تعلق ہوتا ہے عمران خان خود یہ اطراف بھی کر چکے ہیں کہ انہوں نے فیض حمید کی زیر قیادت آئی اس آئی کو اپنی اتحادی حکومت کو برقرار رکھنے کے لیے استعمال کیا سینیٹر فیصل وارڈا جو تحریک انصاف کا قلیدی حصہ رہ چکے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ فیض حمید کے خلاف کورٹ مارشل کی خبر سے تحریک انصاف سیافی طور پر یتیم ہو چکی ہے اس کی کمر ٹوٹ چکی ہے سینیٹر فیصل وارڈا نے کہا ہے کہ آج ایک بڑا برج گرا دیا گیا ہے اور آگے تحریک انصاف کی پشپناہی کرنے والے بونوں کے خلاف بھی کاروائی ہوگی ان کا کہنا تھا کہ تحریک انصاف اب آپ کو اٹھنڈی اور لیٹی ہوئی نظر آئے گی وزیر اعلی خیبر پختون خواب کو اب گولے گنڈے کی طرح میٹھے نظر آئیں گے بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں تحریک انصاف اور عمران خان کے لائر انتظار حسین پنچوتا صاحب پنچوتا صاحب بہت شکریہ ساتھ دینے کا فرمای دیجئے گا پریس ریلیز کے دوسرے انتہائی اہم حصے کے اندر جنرل ریٹائیٹ فیض حمید کی ریٹائیمنٹ کے بعد آمی ایک کی مسلسل خلاف برزی کی بات کی گئی ہے کیا پوسٹ ریٹائیمنٹ جنرل فیض عمران خان سے رابطے میں تھے دیکھئے آج خان صاحب سے جو ہماری ملاقات ہوئی جیل کے اندر اس کے اندر خان صاحب نے بڑا بازے یہ کہا کہ یہ آرمی کا درونی اکاؤنٹی بیلڈی کا سسٹم ہے جس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے دوسرے حصے کے اوپر بھی بات ہوئی اور دوسرے حصے کے اوپر جب اگر انہوں نے کہا کہ اس کا ہم سے تو کسی طرح کا کوئی لنک نہیں رہا اور اگر کوئی نائیت میں کے ساتھ ان کو لنک کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو نائیت میں پہ ہماری جو ڈیمانڈ ہے وہ بڑی کلیر اور کیٹیگوریکل ہے کہ ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ کمیشن بنائیں ہم پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پتہ چلایا جائے کہ یہ سازش کس نے کی تھی کس نے میری ابڈیکشن کا حکم دیا تھا کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر جو انہوں نے جو کچھ کیا تھا مجھے گفتار جس طرح سے کیا اور پھر میری تضحیق کی تو اس کے اوپر میں اگریوڈ ہوں تو میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ کمیشن بنائیں اور دوسرا انہوں نے کہا کہ اس کے ساتھ ساتھ سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہیں جہاں جہاں پہ آگ لگائی گئی آگ لگانے کے جو انسیڈنٹس ہوئے اس کے ذمہ دران کو سی سی ٹی وی فوٹیج کے تھو جو ہے وہ سامنے لائے جائے وہ کیپیٹل ہل کی انہوں نے مثال دی کہ وہاں پر اس طرح نہیں ہوا تھا کہ پوری شاسی جماعت کو بین کر دیا گیا تھا وہاں پہ جن کے فوٹیجز کے اندر جن کی تصویر آئی تھی جن کے فوٹیجز تھی اس کو صرف جو ہے وہ ان کے خلاف قانونی کاروائی کی گئی تھی تو خان صاحب اس کے اوپر بڑے کلیر ہیں وہ اس کو بلکل ان کا بلکل کلیر سٹانس تھا کہ یہ ان کا اندرونی معاملہ ہے اور اس سے جو ہے ہمیں تو اس کے علاوہ جو ہے ہمارا تو کوئی کومنٹ نہیں ہے اس کے اوپر سر میں ابھی ان کی رابطے کی نویت کے اوپر آؤں گی لیکن آپ کی جماعت کے رینماوں سے رابطے بتایا جا رہا ہے کہ موجود تھے اس حوال سے آج گفتگو ہوئی آپ کی سابق وزیراعظم سے یہ دیکھئے میں خان صاحب کی آتک آپ کو کلیر کر دوں کہ خان صاحب کے ساتھ کسی قسم کا رابطہ نہیں رہا اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی کے ساتھ ان کا انڈویجویل لیول پہ رابطہ رہا ہو تو اس کا پارٹی کے ساتھ پارٹی پولیسی رابطہ نہیں تھا یا پارٹی کی ڈیسیجن میکنگ میں ان کا کوئی کردار نہیں تھا تو پارٹی کا تو ظاہرہ ایک جو تنظیمی ہمارا سٹرکچر ہے اس کے اندر اگر کسی کے ساتھ ذاتی تعلق ہو ذاتی نویت کا ہو تو خان صاحب تو بڑے کیٹیگوری کل رہے ہیں خان صاحب نے تو کہا ہے کہ میرا تو جب اکتوبر دوزار اکیس میں ان کو ڈی جی آئی ایس آئی کے عوضے سے ٹرانسفر کیا گیا تو اس کے بعد سے تو میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اس وقت تک بھی جو تعلق تھا وہ پروفیشنل تعلق تھا وہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے میں رزیراعظم تھا تو اس کے علاوہ میرا ان کے ساتھ ذاتی نویت کا یا کسی اور نویت کا کوئی تعلق نہیں رہا پنجوتہ صاحب آپ لائر بھی ہیں فرمایے دیجئے گا عمران خان کے پرنسپل سیکرٹری آزم خان بھی سلطانی گواہ بن کر سامنے آئے یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے آپ سارے اور بشمول عمران خان خود اگر یہاں بھی یہی معاملہ آ جائے اسی نویت کا روابط کی گواہی بھی دے دی جائے تو معاملہ سنگین ہو سکتا ہے دیکھئے آزم خان پہلے تو سلطانی گواہ کسی قسم کے بنے نہیں ہے آپ سائفر میں اٹھا کے دیکھیں یا آپ القادر میں اٹھا کے دیکھیں تو آزم خان نے ایسی کوئی غیر انکرمنیٹنگ میٹیریل خان صاحب کے خلاف نہیں دیا تو آزم خان نے تو روٹین کی بات بتائی ہے جو خان صاحب پبلکلی خود بھی کر رہے ہیں اور دوسری بات رہی کہ یہ جو اگر یہ الزام لگایا جاتا ہے تو اس کی اوپر ظاہر ہے جو پوزیشن ہے جو کلیر پوزیشن آج خان صاحب نے بتائی ہے میں آپ تک وہ پنچار ہوں کہ انہوں نے کہا ہے کہ میرا تو کسی سے اس قسم کا کوئی رابطہ نہیں اور بالخصوص ان کا نام لے کر انہوں نے کہا بلکہ انہوں نے تو کہا کہ جو اس وقت ٹرانسفر کیا گیا تھا ان کو میری ذاتی رائے کے خلاف کیا گیا تھا کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ضرورت تھی کیونکہ افغانستان کے اندر جس طرح سے رجیم چینج ہوئی تھی تو رجیم چینج کے جو اثرات ہیں وہ ہم تک آ سکتے تھے اور آئے بھی کسی حد تک تو وہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ ضرورت اس وقت تھی انہوں نے پچھلے پورا آپریشن جو ہے وہاں کا خود مینج کیا تھا تو اس بنیاد پر میں نے جو ہے وہ جنرل باجوہ کو کہا لیکن جنرل باجوہ نے جو خان صاحب کے آج الفاظ سے ان کا کہنا رہی تھا کہ جنرل باجوہ کے خلاف ایکاؤنٹی بیلٹی کاب ہوگی اس کا وہ منتظر تھے کیونکہ جس طرح سے ان کی بیوی کے ایکاؤنٹ سے ان کے کہنا تھا کہ جو پیسے نکلے ہیں وہ ایسٹ بیونڈ مینز ہیں تو اس کا جواب انہوں نے دینا ہے اس کے علاوہ جو ایکسٹینشن کے لیے اپنی انہوں نے ان کو ٹرانسفر کیا اور نواز شریف کے ساتھ ان کے دیل ہوئی تو یہ ساری باتیں جو ہے وہ خواج آسف صاحب اور باقی پی ایم ایل اینڈ کے جو لیڈرز ہیں وہ واضح طور پر ساری سٹوری بریک کر چکے ہیں کہ ان فیکٹ تو فیض صاحب جو ہے وہ عمران خان صاحب کے خلاف چل رہے تھے مگر پنچوتا صاحب آپ آدھا حصہ بتا رہے ہیں نا انٹرویو کا جنرل فیض جو ہیں وہ کنٹینیو کریں مگر ایک انٹرویو میں انہوں نے یہ انکشاف بھی کیا کہ وہ ان کو آگاہی تھی ان کو انفرمیشن تھی کہ آپوزیشن متحرک ہو رہی ہے ووٹ آو نو کانفیڈنس کے لیے اور اس کے لیے وہ اپنے انٹیلیجنس چیپ کو رکھنا چاہتے تھے پورا حصہ یہ ہے سر مگر آج آپ کہہ رہے ہیں کہ آج کی ملاقات میں عمران خان جنرل باجوا کے اتصاب کے خواہ ہیں جی بلکل وہ بلکل یہ آج سے نہیں وہ ہمیشہ سے کہہ رہے ہیں کیونکہ جو اس وقت ریجیم چینج ہوئی سیویلین گورنمنٹ کے خلاف جو انہوں نے سازش کی اس سازش کی اوپر کب جو ہے وہ انکوائری ہوگی اور انفرسٹیگیشن ہوگی وہ اس کی اوپر ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ اس کی اوپر بھی ہونی چاہیے مگر پنچوتا صاحب ایک جو بڑا اہم حصہ ہے جس طرح میں نے آپ کو شروع میں کہا وہ پریس ریلیز کے اگلے حصے پہ کہے جس کے اوپر خواجہ آصف صاحب کا یہ کہنا ہے کہ پوسٹ ریٹائیمنٹ جو ایوینٹس ہوئے ہیں اس ملک میں اس میں جنرل ٹائٹ فیس کا ڈائریکل یا انڈائریکلی ہاتھ ہوگا بقول وزیر دفعہ کا لوجسٹیکس یا سازشوں کا تجربہ یا جو ان کے ٹارگٹس ضرور انہوں نے پروائیڈ کیے ہوں گے اور انہوں نے سٹریٹیجک ایڈوائزر کا لقب استعمال کیا آپ کی جماعت کے لیے جنرل فیس کا کہ انگلی اسی طرف اشارہ کر رہی ہے نو میں میں بھی رول ہو سکتا ہے ان کا وزیر دفعہ نے یہ کہا دیکھیں یہ ان کی ذاتی خواہش ضرور ہو سکتی ہے لیکن میں نے آپ کو بالکل کٹیگوری کے لیے بتایا ہے کہ خان صاحب دے آج کی اس ریسٹ جو ہے اس کو انہوں نے بالکل جو ریسٹ ہوئی ہے اس کو انہوں نے کہا کہ ان کا اندرونی معاملہ ہے اب اندرونی معاملے کے اوپر میں ہم اس سے زیادہ کمنٹ نہیں کر سکتے کہ یہ اکاؤنٹیبلٹی ہے ایک پروسس اگر انہوں نے کیا ہے تو بڑا اچھا ہے اور اکاؤنٹیبلٹی کے پروسس کے اندر انہوں نے فردر جو ڈیوانڈ کی وہ یہ کہا کہ اگر باجوہ صاحب کا ہو تو وہ بھی بہت اچھا ہوگا کیونکہ انہوں نے ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کے خلاف سازش کی تھی تو پنچوتا صاحب پاک فوج کی طرف سے جنرل فیض کا کوٹ ماشل یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ فوج نے اب اپنے ادارے میں خود اعتصابی کا بھی فیصلہ کیا ہے اور یہ اگر اس کو آپ دیکھیں تو اسے ادارے کی ساتھ میں بہتری یا کریڈیبلٹی یا نیک نامی اپنی جگہ لیکن جنرل فیض حمید کے خلاف شروع کی گئی اس کاروائی اور اس کے اندر پوسٹ ریٹائیمنٹ ان کی ایکٹیوٹیز یہ کھلا پیغام بھی ہو سکتا ہے کہ نو میں کے ملزمان کے لیے بھی کافی پریشان کون پیغام ہو سکتا ہے کہ اگر ایک اپنے افسر کا کوٹ ماشل سے پیچھے نہیں ہٹ رائے دارا تو پھر سیاسی قیادت اور تحریک انصاف کی لیڈرشپ کا ٹرائل ملیٹری کوٹس میں ہونا چاہیے دیکھئے جی یہ بات بڑی واضح ہے کہ نو میں کی اوپر ہمارا جو سٹانس ہے خان صاحب کیٹاگوری کے لیے خود بھی کہہ چکے ہیں متعدد بار کہہ چکے اور ہم بھی ہمیشہ یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں سمپل سی ڈیمانڈ ہے پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ سب سے بڑی سیاسی جماعت کو ایکیوز کرتے ہیں اس کا تو آپ کو پھر ثبوت لانے ہوں گے عدالتوں میں جب جب آپ نو میں کو لے کر گئے ہیں اوپن عدالتوں میں آپ نے دیکھا ہے کہ ابھی ریسنڈلی لاہور آئی کوٹ کے اندر جو پروسیکیوشن ہے کس بری طرح سے نکام ہوئی ہے تو مفروضوں کے اوپر تو چلا نہیں جا سکتا اگر الزام لگایا جاتا ہے تو پھر اس کا میں ملٹری کوٹس کے حوالے سے بات کر رہی ہوں پنچوتہ صاحب گو کہ پچھلے اکتوبر سے لے کے اب اگلا اکتوبر اس سال کا آنے شروع ہو گیا اور ابھی تک سپریم کورٹ پینڈنگ رکھ رہی ہے ملٹری کوٹس کے فیصلے کو وضاحت اور فیصلہ آ جانا چاہیے مگر سر it seems pretty much like writing on the wall میں آپ سے وضاحت چاہوں گی آج یہ کہا گیا کہ عمران خان کی طرف سے آپ نے یہ پیغام بجھایا کہ میرا کوئی سیاسی ریلیشنشپ یا رشتہ نہیں تھا ہو ڈی جی سی کی حیثیت سے جنرل فیض کا کردار ہو یا عمران خان صاحب کا خود انٹرویوز میں اطراف کرنا کہ کیا کیا ان کے لیے کیا گیا یہ یہ سارے پولٹیکل ریلیشنشپ کا حصہ رہیں گے یا پروفیشنل ریلیشنشپ کے طور پر آپ اس کو دیکھتے ہیں کیونکہ آج آپ کی definition پولٹیکل اور پروفیشنل ریلیشنشپ کی اکثر مختلف ہے دیکھیں اب 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 جو الزام لگایا گیا ہے اگر جس اس الزام کی آپ بات کریں ہیں الزام ان کی پوسٹ ریٹائرمنٹ ہے تو ایک تو دور ہے ان کی ریٹائرمنٹ سے پہلے کا اور ایک ہے ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد اب اگر ریٹائرمنٹ کے بعد ان کو کنیکٹ کیا جاتا ہے یا کوئی evidence لائے جاتا ہے تو ظاہر ہے اس evidence کو دیکھا جائے گا اس وقت میں آپ کو صرف یہ position بتا سکتا ہوں جس کو میں نے دیکھا ہے یا جو میں نے سنی ہے میرے سننے میں اور بتانے میں ایک word کا یا sentence کا بھی آپ کو difference نہیں ملے گا خان صاحب بڑے clear تھے بڑے کام تھے بلکل آج انہوں نے relax ہو کے اپنی باقی چیزوں کی اوپر بات چیت کی ہے تو ہم اس سے بلکل خائف نہیں ہیں ہم نے ہر قسم کے الزامات سہے ہیں عدد جیسے گھٹیا الزامات بھی سہے ہیں cypher جیسے الزامات بھی سہے ہیں تو اس night میں کہ جو اگر کوئی نیا angle دینے کی کوشش کی جاتی ہے تو اس سے بھی گھبرانے کی تو کوئی بات نہیں ہے بلکل نہیں گھبرائے ہوئے باب